کمال عطا ترک ایک ویجنری لیٹر تھے جنہوں نے ترکی کی ایک قدیم سلطنت سے جدید سیکولر جمہوریہ تک تبدیلی کی دور میں قیادت کی وہ 1881 میں یونان کے شہر سلونیکا میں پیدا ہوئے اور جمہوریہ ترکی کے بانی اور پہلے صدر تھے جو 1923 میں قیام ہوا تھا عطا ترک ایک فوجی افسر ایک سیاستان اور ایک بصیرت والا رہنما تھے جس نے ترکی کے معاشرے کے ہر پہلوں میں اصلاح کی انہوں نے ملک کی سرحدوں کو وزی کیا اور سلطنت عثمانیہ کی اسلامی خلافت کو ختم کر دیا اس طرح ایک سیکولر جمہوریہ قائم ہوا اگرچہ بہت سی طاقتیں عطا ترک کے اس اقدام پر کڑی تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ترکی کے عوام نے اس وقت عطا ترک کا ساتھ دیا عطا ترک خواتین کے حقوق کا بھی علم بردار تھے انہوں نے ایسی پالیسیاں تشکیل دی جنہوں نے خواتین کو ووڈ دینے اور تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا انہوں نے تعلیم اور جدیدیت کو بھی فروغ دیا ملک کے حروف تہجیب کو عربی رسم الخط سے لاتینی رسم الخط میں تبدیل گیا کمال عطا ترکی میراز جدید دور کے ترکی میں زندہ ہے جہاں انہیں بابا قوم کے دور پر جانا جاتا ہے کمال عطا ترک کے ویجن اور قیادت نے ترکی کی تاریخ پر نامٹنے والے نقوش چھوڑے ہیں اور ان کی میراز آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی موسیقی